اس دیس میں آزادے کے بعد جن لوگوں نے خیاس لکھن کا کارے کیا ان لوگوں نے بہت سارے خیاس کو صحیح پرپیٹس میں لکھنے کا پریاس نہیں کیا ہے اسی لئے خیاس کے پنوں میں مہاراج بزلی پاسی مہاراج لاکھن پاسی مہاراج بزلی پاسی کو بھی مہاراج لاکھن پاسی کو بھی اور گنگا پڑھیں تو کہ ہمارا اکھیاس کیا رہا ہے کن پرمپراؤں کے ساتھ ہم آگے بڑھے ہیں کیسے ایک راج پرمپرہ کے ساتھ جڑی میں چاہتی اسی نام ڈریس راوتی اس بات کو کہا کہ جب تک بھارت میں بھارتیوں کا ساسن تھا تب پاسی ساسک تھے لیکن جیسے بھی دھر میں اور بدیشوں کا ساسن آیا آپ کو بمکت اور کھانا بدوس جاتی بنا کر کے دردر کی پھوکرے کھانے کے لئے مجبور کر دیا گیا یہ کیوں ہوا اس اتھیاس کو گھونے کیا ہو سکتا ہے اس میں جانے کیا ہو سکتا ہے اور اسی لئے ایک بار کنہ میں آپ سب کا امان کروں گا جو لوگ بانچنے کا کارے کر رہے ہیں ان ہم سب کو ایک اور کر کے بھارت کی واشکیتہ کو مضبوط ہی پردام کرنے کے لئے بھارت کو مضبوط مضبوط کرنے کے لئے ہم سب کو ایک ساتھ مل کر کے پران پران کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور اسی ابھیان کو آگے بڑھانے کے لئے آج جو ایو جن یہاں پر سی رام نریس راوت جی نے کیا ہے میں انہیں ہمیردے سے زیادہ بات دوں گا اپنی سکتہ میں دوں گا اور بسکت کے ساتھ میں انہیں آسوست کرتا ہوں کہ سرکار سے ان مہا پرسوں کے سنبان کے لئے ان اس مارکوں کے سنگرکسن کے لئے جس میں پرکار کے پرکستہ آپ کی ہوگی سرکار آپ کو بھرپور سیوک کرے گی آپ سب کو اس اوثر پر میں اپنی سکتہ نہیں دیتا ہوں